ہیلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو مائی نیو رسیپی ویڈیو اور آج میں آپ کے ساتھ رکشہ بندن سپیشل سیریز میں ایک اور نئی مٹھائی کی رسیپی شیئر کرنے والی ہوئی یہ مٹھائی ہم پانی سے بنا کر کے تیار کریں گے اور یقین مانی ہے مارکٹ کی مٹھائی سے کہیں زیادہ یمی اور کہیں زیادہ ٹیسٹی یہ مٹھائی بن کر کے تیار ہوتی ہے گھر پہ تو جی ہاں آج ہم پانی سے بنا کر کے تیار کریں گے مارکٹ سے بھی کہیں زیادہ شاندار کلاکن یہ دیکھیں بالکل اس طریقے سے بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوتی ہے یہ کلاکن تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پانی سے بننے والے کلاکن کو بنا کر کے تیار کرنا تو سب سے پہلے کوک ٹاپ کے اوپر رکھیں گے ایک کڑھائی یا پھر پین جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ وہ رکھیں اور ایک باؤل کے قریب ہم پانی اس میں آج کر دیں گے تو ایک باؤل میں نے پانی آج کر دیا جب پانی ہمارا گنگنہ ہو جائے مطلب ہلکہ گرم ہو جائے تو اس میں سیم باؤل کے برابر مطلب جتنا ہم نے پانی آج کیا ہے اتنا ہی ہمیں milk powder لے لینا ہے اور اس پانی میں ہمیں milk powder کو mix کر لینا ہے تو milk powder جتنا بھی لایا آپ جیسے میں نے ایک باؤل کے قریب milk powder لیا ہے تو میں یہاں تین چمچے قریب شگر ایڈ کر رہی ہوں یہ ہلکی میٹھی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کی جو کلکند ہے وہ ہلکی میٹھی ہی ہوتی ہے مطلب ٹریڈیشنلی کلکند ہلکی میٹھی ہوتی ہے تو میں نے تین چمچے قریب یہاں شگر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو شگر زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یا پھر شگر کو آپ سکپ کر کے یہاں پہ ملک میڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تب تک ہمارا چینی ہے وہ بلکل اچھے سے ڈائلوٹ نہیں ہو جاتا تو جب چینی اچھے سے ڈائلوٹ ہو جاتا اور یہاں پہ بلکل لمس نہ ہو مطلب یہ بلکل لمس فری ہو تو ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے الائچی پاوڈر تو میں نے یہ چار سے پانچ الائچی کی دانیں لے لیا ہیں اب اس کے دانوں کو ہم نکال کر کے باریک اس طریقے سے پاوڈر کی طرح بنا لیں گے یا پھر دردرہ کوٹ لیں گے اور اس الائچی پاوڈر کو اس دودھ کے اندر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے کوک کرنا ہے تب تک جب تک ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب جب ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے نیبو کا جوز تو یہ میں نے ایک نیبو لے لیا ہے یہ ایک پورا نیبو ہمیں نہیں ایڈ کرنا اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں ایڈ کرنا ہے تو یہ میں نے نیبو کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیا ہے اب اس کے جوز کو ہمیں اس ملک والے مکشر کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے یہاں پہ فلیم کو لو کر دیں لو فلیم کرنے کے بعد ہی اس میں آپ یہاں پہ نیبو کا جوز ایڈ کریں نہیں تو یہ پنیر کی طرف بہت زیادہ دانیدار بن جائے گی اور ہمیں کلاکن بہت زیادہ دانیدار نہیں چاہیے ہوگا تو بس اس طریقے سے اسے لگاتار چھلاتے رہیں نیبو کا جوز ایڈ کرنے کے بعد آپ جب یہ تین سے چار منٹ تک کوکھوں گے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے یہ چھینے کی طرح بننی شروع ہو جائے گی مطلب اس میں ملک بھی ہوگا لیکن اس طریقے سے یہ دانیدار ملک بن کے تیار ہوگی نیبو ڈالنے کی وجہ سے اگر آپ نیبو ایڈ کرنا نہ چاہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو یہاں پہ سٹری کے سیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹری کے سیڈ یا نیبو کے ست جیسے بولتے ہیں اس کے چار سے پانچ دانے کا استعمال کریں گے تب بھی یہ ہماری کلاکن بلکل پورفیکٹ مارکیٹ کے جیسی بن کر کے تیار ہوگی اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملاتے ہوئے ہمیں کل ملا کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اسے اچھے سے کوک کرنا ہے اس بیچ میں آپ دیکھیں گے ہمارا جو ملک ہے وہ دھیرے دھیرے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ ملک پاوڈر کا استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی جلدی مطلب انسٹنٹ گاڑا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں لگ بھگ چھے سے سات منٹ ہوئے ہیں اور ہمارا جو دودھ ہے وہ بلکل اچھے سے مکشر جو ہے بلکل اچھے سے تھک اور گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے ہمیں اسے اچھے سے تھک کرنا ہے سکھانا ہے لیکن اس کے اندر موشر ہونا چاہیے اس جس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں ملنے والا کلا کھن جو ہوتا ہے اس کے اندر موشر ہوتا ہے مطلب اگر اس کو آپ اپنے ہاتھ پہ لیں گے تو وہ گیلا سا محسوس ہوگا گیلا گیلا سا فیل ہوگا اس کے اندر موشر ہوتا ہے تو اسی بلکل پیڑے کی طرح ہمیں سکھانا نہیں ہے کھوئے کی طرح ہمیں سکھانا نہیں ہے لیکن اس کے اندر موشر ہونا چاہیے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو کل ملا کر کے 8 سے 9 منٹ لگیں گے اور ہمارا جو یہ کلا کن کا مکشر ہے وہ بلکل پوفک طریقے سے بن کر کے تیار ہو جائے گا تو اسے کنٹینیو سٹر کرتے رہے ہیں لگاتار چلاتے رہے ہیں اور کل ملا کر کے لگ بھگ 8 سے 9 منٹ اسے ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے اچھے سے پکانا اس سٹیج پہ ہمارا فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رہے گا مطلب اسے بہت ہائی فلیم پہ ہمیں نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ نیچے سے تلی میں چپک سکتی ہے تو یہاں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکاتے رہے تاکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ 7 سے 8 منٹ ہوں گے تو یہ بلکل دانے دار اور اس طریقے سے بن کے تیار ہوگی جس طریقے سے مارکیٹ کی کلاکند ہوتی ہے دانے دار اور موشر والا تو بس اسی طریقے سے یہ کلاکند کا مکشر گھاڑا ہو کر کے تیار ہو جائے گا اب آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب یہاں پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم کیول دو سے تین انگریڈینز کے ساتھ ہی اسے بنا کر کے تیار کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ گھی کا استعمال نہیں کروں گی یہ ایک انڈین مٹھائی ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے اس کا flavor اور taste اور زیادہ بڑھ ہو جائے گا اور زیادہ enhance ہو کر کے آئے گا تو آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو چمچ کے قریب تو میں نے یہاں پہ گھی کو skip کر دیا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ گھی کا استعمال نہیں کرنا تو میں یہاں پہ گھی کا استعمال نہیں کر رہی تو یہ دیکھئے ہمارا مکشر دیرے دیرے بلکل اچھے سے تھک اور گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے بلکل اس طریقے سے جس طریقے کا کلاکن کا مکشر ہوتا ہے جس طریقے کا مکشر ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں کل ملا کر کے 8 سے 9 منٹ لگیں گے اور ہمارا مکشر پوفیکٹ طریقے سے بند کر کے تیار ہو جائے گا تو بس اسی طریقے کا مکشر ہمیں چاہیے اس کے اندر تھوڑا موشر بھی ہونا چاہیے یہ سکا سکا سا بھی ہونا چاہیے ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس ہیں جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ مارکٹ سے زیادہ شاندار کلاکن آپ کھرپی بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے آپ کلاکن کا مکشر بنا کر کے تیار کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارا مکشر بلکل پوفیکٹ طریقے سے بند کر کے تیار ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اسے ہمیں سیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تو آپ اسے سیٹ کرنے کے لیے کسی بھی برطن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ گھر کی سیمپل پلیٹ کا استعمال کریں اس پلیٹ کے اوپر ہلکا سا گھی یا اوئل گریس کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ چپکے گا نہیں مطلب پلیٹ کے اندر جب ہم اس کلاکن کو سیٹ کریں گے تو وہ چپکیں گے نہیں تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں پلیٹ یا برطن پر ہلکا سا گھی یا پھر اوئل یا پھر بٹر گریس کر سکتے ہیں سب سے اچھا ہم انڈین مٹھائی بنا رہے ہیں تو آپ پلیٹ کے اوپر ہلکا سا گھی گریس کر لیں جس سے کہ جب آپ اسے نکالیں گے جب آپ یہ سیٹ ہو جائے گا اور اسے کٹ کر کے پیسز میں نکالیں گے تو اسے نکالنا آسان ہو جائے گا میں نے یہ اس طریقے سے ایک پلیٹ لے لی ہے سیمپل گھر کی پلیٹ لی ہے اس کے اوپر کوئی گھی یا اوئل گریس نہیں کیا ہے اب اس طریقے سے مکشر کو یہاں پہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد اسے بلکل اچھے سے ایون کر لیں اسی سپیٹلا کے ہلپ سے اسے اچھے سے ایون کر لیجئے بلکل فیلا لیجئے بلکل اس طریقے سے اسے ہمیں فیلانا ہے جیسے برفی ہوتی ہے اسی تھکنس کا اسے ہمیں رکھنا ہے تو اس طریقے سے اسے اپنے حساب سے آپ فیلا لیں بہت زیادہ تھک یا بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا جلکل مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ کی جو کلہ کند ہوتے بہت زیادہ موٹی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوتی تو بلکل ایک میڈیم تھکنس کا اسے ہم رکھنا ہے اب اسے اچھے سے فیلا لیجئے بلکل ایون کر لیجئے اور کرنے کے بعد آپ اسے اپنے من چاہے ڈرائی فوٹ سے گارنش بھی کر سکتے ہیں لیکن گارنش کرنا بھی ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ گارنش کرنا چاہے تو کریے یا پھر اسے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑے سے پستا اور تھوڑے سے بادام کو بارک چاپ کر کے اسے گارنش کر دیا ہے تو یہ میں نے پستا اور بادام سے اسے اچھے سے گارنش کر دیا ہے جسی کی یہ بلکل مارکیٹ کی طرح دیکھنے میں لگیں گے تو بلکل اگر آپ رکشہ بندھن سپیشل بنا رہے ہیں تو بلکل مارکیٹ کی طرح بنا کر کے تیار کریں تو اس طریقے سے آپ پستا اور بادام سے اسے اچھے سے گارنش کر دیجئے اور گارنش کرنے کے بعد اسے آپ 15 سے 20 منٹ کے لئے فریج میں اسے رکھ دیجئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اسے منچاہی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے اور ہمارے جو کلاکند وہ اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اسے ہم کٹ کرتے ہیں اور اس کے پیسز بنا کر کے تیار کرتے ہیں تو بس آپ اپنے منچاہی شیپ میں اسے کٹ کر لیں میں نے کچھ اس طریقے سے سکوئر شیپ میں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو کسی اور شیپ میں اسے کٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اسے کٹ کر کے اس کے پیسز بنا لیں اب میں آپ کو یہ دکھانے والی ہوں یہ دیکھیں کتنی دانے دار یہ بن کر کے تیار ہوتی ہے یہ بلکل مارکٹ جیسی دانے دار اور بلکل بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے میں آپ کو اسے نزدیک سے دکھاتے ہوں یہ دیکھو آپ یہ بلکل دانے دار بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ یمی بہت زیادہ ٹیسٹی بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوتی ہے اور کھانے میں یہ لاجواب لگتی ہے تو ایک بار اس طریقے سے آپ بھی گھر پہ کلاکن بنا کر تیار کریں اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی زیادہ شاندار بنتی ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اگر ایک بار آپ نے اس طریقے سے انسٹنٹ کلاکن گھر پہ بنا لیا تو آپ بار بار اسی طریقے سے بنا کر کے تیار کرنا چاہیں گے تو اس رکشہ بند ہیں آپ اسی طریقے سے کلاکن بنائے کھائے اور انجوائے کریں